آج کا جو ڈسکرشن ہوگا وہ ٹمپریچر کے اوپر ہوگا ٹمپریچر اس کی ڈیفرن سکیلز میجنگ سکیلز کیا کیا ہے اور ایبسلوٹ ٹمپریچر کیا ہے اور اسی ساتھ میں ہم آہ زیرو تلاف تھرمو ڈائنمکس کو بھی ڈسکس کرنے والے ہیں آہ اس ڈیفرن پائٹس ریز ہو جاتے ہیں کہ زیرو تلاف کنえっねぇ turning پائی ہے ہی آہ اس کی جو درمو ڈائنمکس mex получ اس کے بعد ہی ایراعی کے حساب سے اسے ڈالنا تھا لیکن اس کو درمو cereill cens دینا اللہ کیوں رکھا گیا یہ بھی ایک آہ اس کا ابھی آنسر ہم دینے گی کیا ریزن ہیں ہ سب سے ایمپورٹنٹ آہ جو ہم آج تک پڑھ رہے آ رہے ہیں تھرموڈائمکس اس کا جو سینٹل پارٹ پلے کرتا ہے وہ ہے ٹمپریچر ٹمپریچر پلیز دہ سینٹل پارٹ ان تھرموڈائمکس ٹمپریچر کے بارے میں ہی جاننا زیادہ ایمپورٹنٹ اس لیے رہتا ہے کہ اگر ہی ٹرانس پر ہو جاتی ہے یا انرجی ٹرانس پر ہوتی ہے تو ہم ٹمپریچر سے ہی کلکولیٹ کر پاتے ہیں یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں یہ سٹیٹمنٹ ہم تھرموڈائمکس زیرتلالہ کو بھی دے سکتے ہیں کہ ایسے ماتھمیٹیکل ٹریٹمنٹ زیرتلالہ ایسے ماتھمیٹیکل ٹریٹمنٹ آف ٹمپریچر یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں ٹمپریچر ایسے کونٹیٹیٹیو وی آف آہ لرننگ دہ ہیٹ ٹرانس پر یہ ہیٹ کتنی ٹرانس پر ہوئی کس باڈی سے کس باڈی دوسرے باڈی میں کیسے ہی ٹرانس پر ہوئی اس کا جو کونٹیٹیٹیو وی ہے یعنی کہ ماتھمیٹیکل اپروچ ہے وہ ہم ٹمپریچر سے سٹاڈی کرواتے ہیں سپوز اگر ہمارے پاس باڈی اے ہے اور باڈی بی ہے تو ہم کہتے ہیں اگر باڈی اے ٹرانس پر ہے باڈی ٹرانس پر ہے ٹرانس پر ہے اور اے کا ٹرانس پر جو اگر بی سے بڑا ہے تو ہم کہتے ہیں ہیٹ یہاں سے فلو ہوگی تو یہ فلو آف ہیٹ بھی ہمیں کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے ہم ٹمپریچر سے ہی ہم ٹریکٹ کر پا رہے ہیں اسی لئے میں کہہ رہا تھا کہ ٹمپریچر جو ہے ایٹی یوز اکانٹیٹیٹو اپروچ اف ہیٹ ٹرانس پر اور ایٹی یوز ایمیٹیٹیو انٹرپرٹیشن اف ہیٹ ٹرانس پر بائی نوئنگ در ٹمپریچر آپ بتا سکتے ہیں کہ سٹیٹ کی صورت میں کیس سٹیویشن پر ہے کیا سٹیٹ کی حالت کیا ہے تو اسی لئے میں نے اگزامبل دی دی کہ اگر اے اور بی دو سٹیٹس ہمارے پاس ہیں ایک ٹمپریچر ٹی ون پر ہے اور ٹمپریچر ٹی ٹو ہے اگر ٹی ون گریڈر دن ٹی ٹو ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں ہیٹ فلو ایز ایریکشن میں ہو رہی ہے اب یہ ہیٹ فلو اگر ایمیٹی ٹرانس پر ہے اس کو ہم ٹمپریچر سے ہی ڈسکس کر پاتے ہیں تو ہیٹ ٹرانس پر تب تک ہوتی جائے گی ہیٹ ٹرانس پر تب تک ہوتی رہے گی سی میں پھر سے کہہ رہا ہوں اگر آپ کا ایک ہارٹ وارٹر ہے یہ ہارٹ وارٹر ہے اور آپ کوئی چیز اس میں ڈال رہے ہو جو کولڈ ہے تو یہ ہارٹ وارٹر کی ٹینڈنسی کیا ہے اگر یہ گریڈر ٹمپریچر پہ ہے تو اس بڑی کو بھی ہیٹ سپلے کرے گا جب تک نہ یہ دونوں بڑیز ایڈ سیم ٹمپریچر پہ آ جائیں گے اور ٹی ون اگر اس کا ٹی ون ٹمپریچر ہے ہارٹ وارٹر کا ٹی ٹو ہے جب تک نہ ٹی ون ایک وول ٹو ٹی ٹو پہ آ جائے گا گو تھرموڈانیمک ایکویلیبرم کو سمجھنے کے لیے ہمیں فلو آف ہیٹ یا ٹرانس پر آف ہیٹ کو سمجھنا ہوگا اور ہمیں ٹمپریچر ڈیفرنس کو بھی سمجھنا ہوگا ٹمپریچر کتنی ڈیفرنس کتنی ہے دو بڑیز کے درمیان ایکویلیبرم یعنی ایکویلیبرم سٹیٹ کو بھی سمجھنے کے لیے ہمیں ٹمپریچر کی ضرورت بڑھ دیئے ٹمپریچر that helps us to find out whether the system is in thermodynamical thermodynamic equilibrium or not that is why I said that the temperature plays paramount rather it plays in the central part in thermodynamics اور یہی ہمیں ضرورتی لاکھ بھی بتاتا ہے کہ اگر آپ کا ایک object ہے سپوز ایک object A ہے اسے temperature T1 اور آپ اس کے ساتھ in contact دوسرے object B کو لاتے ہو وہ temperature T2 پہ ہے اور سب سے بڑی important بات جو یاد رکھنی ہے کہ جب بھی دو objects in contact میں آ جائیں گے تو ان کے درمیان thermic wall ہوتی ہے thermic wall یاد رکھیں دو objects کے درمیان جو intact ups میں آ جائیں گے according to service zero to law thermodynamics ان کے درمیان جو wall ہوگی جو contact ہوگا وہ دیتھرمک ہوگا یعنی کہ heat transfer ہو جائے گی اور heat transfer سے کیا ہوگا یہ دونوں کا temperature برابر آ جائے گا سپوز میں یہاں ایک اور body رکھتا ہوں C body T3 temperature پہ اور اب اس اگر یہ temperature greater تھا T1 greater تھا T2 سے تو heat transfer تب تک چلے گی جب تک T1 equal to T2 تو نہیں ہو جائے گا اب اگر T2 یہاں پہ greater than T3 ہے تو T2 کی tendency ہے کہ وہ اپنے heat transfer کرے گا T3 میں تب تک جب تک نہ T2 equal to T3 آ جائے گا تو T1 equal to T2 آ گیا اور یہاں سے T2 نے equal to T3 کر دیا یعنی کہ اب یہ دو bodies اتنے دیر میں آپ thermodynamics میں تھے اب یہ دو bodies آپس میں thermodynamics میں آ گئے تو اس کا مطلب ہے اب یہ دو bodies بھی آپس میں thermodynamics میں آ گئے یہ thermodynamics ہے یہ ہمیں equilibrium کے بارے میں بھی information دیتا ہے یہ heat transfer کے بارے میں information دیتا ہے یہ temperature difference کے بارے میں بھی information دیتا ہے یہ flow of heat کے بارے میں information دیتا ہے جہاں پہ temperature difference جس حساب سے ہوگی اسی حساب سے heat رانس پر بھی ہوگی اور ہمیں direction of flow of heat کا بھی پتہ چلے گا کیونکہ temperature کی بات کر رہا ہے temperature میں فس repeat کر رہا اس لئے جو first law اور second law ہے ان کا جو fundamental parameter parameter ہے وہ temperature that is why کہ ہمیں first law اور second law کو جاننے سے پہلے temperature کے بارے میں ضروری جاننا ہے اور temperature کا جو law ہے جو temperature کو govern کر رہا ہے وہ zero law thermor dynamics ہے اسی یہ جیسے اس کو حیرین کی حساب سے second third یا third یا fourth پہ نہیں رکھا گیا ہے اس کو zero پہ رکھا گیا ہے تو zero تل law temperature کے بارے میں بات کر رہا ہے اور temperature very important رول ادا کر رہا ہے first law اور second law میں تو hierarchy کے حساب سے یعنی کہ اس کے جو اس کی اس کا جو calculation nine ten thirty میں کی گئی تھی وہ last میں ہوئی تھی یعنی کہ third law کے بعد ہوئی تھی لیکن جب اس کا جو mechanism story کر رہے ہیں تو hierarchy کی حساب سے یہ آگے آجاتا ہے اسی لیے hierarchy کے حساب سے زیرہ تلاہ پہ رکھا گیا کیونکہ زیرہ تلاہ میں ہم temperature کے بارے میں بات کرتے ہیں اور temperature ہی ایک important parameter ہے first law second law کے لیے although اس کی entry late ہوئی ہے 1930 میں اور other دو laws کے بعد لیکن اس کو پھر زیرہ تو کی position پہ رکھنا پڑا اب ہم جب temperature کے بارے میں study کرتے ہیں تب جا کے ہم پھر first law second law کو حال ہم سمجھ بات ہیں اور ہم zero top thermo 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 equilibrium کے بارے میں بات کرتے ہیں اور temperature کی بارے میں بات کرتے ہیں اور میں نے کہا کہ جب دو objects in contact آئیں گے تو dia thermic wall ہوتی ہے جس جیس heat transfer ہوتی ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے temperature یعنی heat transfer کیسے ہوگی ہے سب سے important application جو zero total ہے وہ thermometer ہے ہم اگر کسی بھی system کا چاہے آپ glass of water لے لیں چاہے آپ cup of tea لے لیں چاہے آپ کوئی بھی چیز لے liquid form میں یا کچھ بھی تو اگر آپ temperature major کرنا چاہتے ہیں تو simple کیا کر رہے ہیں اور یہ سی سپوز کچھ لکھ دیکھنا ہے تو ہم یہاں سے ایک column لاتے ہیں جب mercury column ہوگا اس والے temperature سے less ہوگا تو یہاں پہ جو heat ہے اس system کے اندر وہ heat رانس پر ہو جائے گی اس mercury وال میں اور obviously مرکر کی اندر pressure exert کرے گا کیونکہ آپ جانتے ہیں پی وی is equal to nr t پر وولیوم concern رکھیں گے تو پی is ریگ پروپورشنل to t تو pressure exert کرے گا پر pressure exert کیا ہوگا volume column جو اوپر آ جائے گا جہاں پہ ایک stage آ جائے جائے جس کے آگے اوپر نہیں جائے گا اس کے ساتھ thermo dynamic equilibrium میں آ گئے ہیں تو اگر ہمیں اس کا پتہ چلے گا یہاں پہ temperature کتنا ہے ہم بتا سکتے ہیں اس temperature کتنا ہے یہ سمپل بات ہے کہ آپ کسی بھی thermometer جو ہے کیسے چلتا ہے مطلب ہے thermo dynamic اگر اکیلیبرم کو create کرنا وہ thermometer ہے جیسے ہم thermometer use کرتے ہیں فیور ناپنے کے لئے تو ہماری body temperature اس thermometer میں جالا جاتا ہے وہاں پہ جو scale ہوتی ہے یجیٹل scale ہو یا mercury column ہو ریز ہو جاتا ہے تب تک جب تک نہ وہ ہماری body کے ساتھ اکیل اگرم میں آ جائے گا تو ہمیں body جب ہم میجر کرتے ہیں temperature کو میجر کرنا ہے سب سے جسے ہمیں celsius scale ہے ہمیں foreign height scale ہے ہمیں kelvin scale ہے یہ degree جو ہوتی ہے kelvin میں نہیں لگتی ہے kelvin میں degree استعمال نہیں کیا جاتا ہے kelvin میں سیدھے کیے لکھتے kelvin لکھتے degree fahrenheit dhg dhg celsius dhg 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 اتنے ساری ہم اکثر بولتے ہیں 100 fever یا 101 fever ہم کہیں گے 101 celsius 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 degree to فیر بھائی سکتا ہے ایسا نہیں ہے تو fever جو ہے وہ ہم foreign height to measure کرتے that's why 100 98.4 is in normal temperature of a body in foreign height and 37 is in degrees تو ہماری پاس different type scales scales ہے اس طرح سے ہمارے پاس جو modern scale ہے according to SI system وہ calvin scale calvin is the temperature is one of the fundamental quantity اور اس کا unit ہے calvin ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بھی جو ہماری روز باری زندگی میں یہاں پہ کام چلتا ہے چاہے ہمیں body temperature دیکھنا ہو چاہے ہمیں weather temperature دیکھنا ہو چاہے ہمیں کسی بھی چیز home temperature دیکھنا ہو ہم اس کو Celsius میں feel کرتے ہیں یہ ہمارے لئے بہت مشکل رہتا ہے kelvin میں convert کرنا اور اصل میں actual میں تو kelvin ہی SI unit ہے fundamental quantity ہے ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ ہم kelvin میں ہی چیزوں کو feel کرنا شروع کریں جیسے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پہ minus three degree ہے تو آپ feel کر سکتے ہیں low temperature ہوگا بہت کم heat ہوگی آپ اس سب سے کبڑے پاہنیں گے اگر میں کہوں گا thirty five degree ہے تو گرم feel کریں گے لیکن گے لیکن اگر میں کہوں گا two ninety two دونوں میں ایک کی سیم ویلیو ہے لیکن یہ بس لکھنے کا طریقہ الگ الگ ہے اب before that we will discuss these scales that is discussed now temperature temperature کا upper limit ہے ہی نہیں first of all اس کا upper limit ہی ہے اس کا lower limit ہے temperature کا ایک lower limit ہے جس کے نیچے یہ نہیں جائے جس کی نیچے جاتے بھی نہیں ہے absolute کہتے ہیں اس کے نیچے ہم نہیں جا پاتے اس کا upper limit کہا چک جاؤ گے آپ اس کا upper limit ہے نہیں لیکن lower limits کا ہے lower limit temperature result upper limit upper limit کہیں بھی جا سکتے ہو اب temperature کو major کرنے کے لیے ہمیں تو پتا ہی نہیں ہے ہیٹ کتنی ہیٹرالز پر ہوئی ہوگی تو انہیں کیا کہا کہ جو کرتے آئے ہوئے ہیں جو کیا بھی ہے جو کرتے آئے بھی ہے وہ water کو لے کر ہم چلتے ہیٹر مرکری کولم میں نے بھی کہا مرکری کولم میں مرکری ہوتا ہے اس میں یہاں سکیل ہوتی ہے اور یہ مرکری بھر جاتا ہے وہاں پہتا چلتا ہے ایک لیجنگ سکیل ہے تو water پہ کیسے different سکیل اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں water کو لے کر ہم different سکیل اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں let us know کہ پہلے ایک eyes رکھا گیا یہ eyes ہے اس میں مرکری کولم رکھا گیا دیکھا گیا temperature کتنا ہے اس کے بعد boiling point اس کو boil کیا گیا دیکھا گیا کتنا temperature آ رہا ہے suppose ہا رہا ہے hundred degrees Celsius پہ boil ہو گیا چلو zero degree پہ یہ eyes تھا soil form میں تھا zero degree hundred degree پہ جب boil ہوا تو اسے hundred degree رکھا گیا اور جب یہ freezing point پہ تھا zero degree رکھا گیا یہ conventions ہوتے ہیں ہر ایک اپنے conventions ہوتے ہیں measurement کی جیسے Calvin ایک اپنی convention ہے Celsius اپنی convention ہے اس طرح سے foreign height اپنی convention ہے تو پہلے column کو suppose ice پہ رکھا پھر اسی ice کو boil کیا تو column اس میں ڈال دیا گیا تو ہنٹر دکھا رہا تھا تو اس کا مطلب ہے freezing point boiling point zero سے ہنٹر تک جا رہا تھا یہاں پہ lower limit رکھا گیا water کو لیا آپ ice سمجھ سکتے ہو کہ ice freezing point پہ یعنی بائلنگ جو ہی ہنڈر پہ ہوئی ہے اور جو freezing ہو رہی ہے اس والے line کو ان نے سو حصوں میں تقسیم کیا ہنڈر parts میں equal parts میں تقسیم کیا اس حساب سے column جتنا اوپر جائے گا اتنا آپ تن پچھر دگری بتا دیکھا کہ آپ freezing point سے کتنے دور ہو آپ boiling کے کتنے نزدیک ہو اب یہ نہیں کہہ سکتے انداز میں یہاں پہ ہوں آپ boiling کے نزدیک ہو یہاں پہ ہوں آپ freezing کے نزدیک ہو نہیں اس کو equal parts جب اس کے ہوئے celsius scale میں تو آپ جتنا اوپر جا رہا ہے جہاں سے وہ coin side کر رہا ہے آپ کہہ رہا وہ اتنا degree temperature ہے اسی طرح سے یہ celsius میں تھا kelvin میں کہہ تھا kelvin میں اس نے یہی water لے لی ہے اس ہی آئیس کی میں بات کر رہا ہوں لیکن اس نے آئیس کو two seventy three kelvin لکھا اور اس کے بعد جب آئیس وائلنگ پوائنٹ پہ 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 اس three seventy three kelvin لکھا یعنی کہ جو حالت zero دیگری پہ ہوئی آئیس ہے وہی حالت two seventy three kelvin پہ یہ لکھنے کا طریقہ الگ ہے یہاں kelvin ہے یہاں celsius ہے اس نے یہاں پہ بھی اتنے equal parts کی ہے اب جانتے ہیں سو parts تک یعنی کہ آپ کا جب آپ کہ کہ 373 kelvin پہ water boil ہو گا یعنی ہنڈرین ڈگری celsius پہ ہی water boil ہوگا celsius میں کہو 100 ڈگری پہ boil water kelvin میں کہو 373 پہ ہوگا اگر 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 کہو یہ freeze ہو رہا ہے تو 273 kelvin پہ اور اگر آپ کو water freeze ہوا تو آپ کہیں zero ڈگری پہ freeze ہو رہا ہے ایک finite region کو انہوں نے units میں distribute کر کے تاکہ ہم measurement کر سکتے ہم temperature scale پہ ہیں تو یہ celsius scale بن گئی یہ kelvin scale اسی ہیٹ نے کیا کہ فارن ہیٹ نے lowest point 32 رکھا آئیس کا freezing point پہ اور two ہنڈر ڈیول رکھا foreign ہائٹ جب boiling ہوئی یعنی کہ اگر میں یہاں پہ اب kelvin لے لیا میں نے اب اگر میں اسی water کو لے لوں گا فارن ہائٹ میں لے رہا ہوں تو وہ two hundred ڈیول پہ boil ہو جائے گا اور وہی آ thirty ڈیول پہ freeze ہو جائے گا یعنی کہ جتنا میں zero degree Celsius پہ filling آئیں گے اتنی مجھے thirty two fahrenheit پہ پہ آنا چاہیے اور اتنا ہی مجھے two seventy three kelvin پہ آنا چاہیے یہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ سکیل ہی ہنڈر سنٹی میٹر is اکو ڈیفرنٹ میٹر جب میں ہنڈر سنٹی میٹر کہہ رہا ہوں آپ کے دماغ میں ایک پٹیکل لینگت آنی چاہیے ہمارے میٹر ہیں تو آپ دماغ میں اتنی لینگت آئے گی لیکن یہ units کا اور scale کا difference فریزنگ لے لیا اور 373 پہ باولنگ لے لیا اور سیلسیس نے zero ڈگری پہ فریزنگ لے لیا اور باولنگ لے لیا یہ سب scale کی difference ہے اور یہاں پہ پھر ہمیں convert کرنا پڑتا ہے اس کے بعد اس کا conversion کا formula بھی ہے یہ mostly میں نے کہا کہ ہمارے پاس جو یہاں پہ ماحول ہے تو جیدہ ہم اس چیز کو کلمر کرتے ہیں لیکن جو ایسا سسٹم کے حساب سے ہمیں اس چیز کو اس لئے کمیسٹر کے آپ جتنی بکس آج کر دیتے ہیں وہ kelvin میں ہی تیمپریٹ لیتے تھے لیکن ہمیں kelvin میں ہی چیزوں کو فیل کرنے کی ضرورت جب فیور کمیجر میں کرتے ہیں وہ ہم فارن ہیٹ میں کرتے ہیں اب آپ یہاں پہ سلسیس اور یہاں پہ kelvin سکیل ہے ان کا کنورجن کیسے ہوگا اور اس سے پہلے کہ اس کے بعد ہم وہ ڈسکس کریں گے کہ ہم نیچے اور چلے جائیں گے زیرو پہ یہ کہا چلا جائے لیکن اس سے پہلے کچھ فارمولا آپ کو بتا دوں گا آپ کو آپ کنورجن کی فارمولا ہے کہ اگر تی kelvin لیتے ہیں اس کو مینی کی ٹرمپریچر سکیل مائنس اس کا اگر میں بائیلنگ لیوں گا وارٹ کائی لوں گا 373 لینا ہے ڈیوائیڈ بائی فائنل ٹمپریچر مائنس انسل ٹمپریچر 373 مائنس 273 اکو اگر میں سیلسیس میں لیتا ہوں 100 جوائیڈ بائی فائنل at freezing zero یعنی کہ kelvin سکیل میں بائیلنگ کہا پہ ہوئی بائیلنگ جہاں پہ freezing ہوئی چلسیس سکیل مائنس 100 دیوائیڈ بائی 100 مائنس 10 یہ ایک طریقہ ہے آپ یاد رکھ سکتے ہیں فارمول اس کے بعد فارن ہائیڈ مائنس مائنس دو اس کے لئے دو تین فارمول یعنی کی بائی دیس ٹو کنور کلون انتو فارن ہائیڈ بائی دیس ٹو کنور سیلسیس تیمپرچن سیلسیس تیمپرچن فارن ہائیڈ بائی دیس تیمپرچن کلون تیمپرچن 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 میں ایک دے لونگا بس یہاں باگی آپ خودی کارکلیٹ کار سکتے ہیں رف لے کے اس میں کارکلیشن کنی پڑی گی تو میں یہ لونگا تی کی مائنس 373 دی دیوائی بائی 373 دیس 100 دیوائی 100 دیوائی دیوائی 100 دیوائی 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 100 دیوائی 100 دیوائی 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 تیمپرچن کلوائی 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 آؤ to be لئے TC minus 273.15 بھی آتا ہے فرمیلا ہے یہ فرملا یہ بن جاتی ہے سمیلی ہمارے پاس فرملا دوسری بن جاتی ہے آؤ this versus this ہے کہ TC یا TC is equal to 5 by 9 تی ایف plus 32 ایسے آ جاتی ہے دوسرا کلکولیٹ کر کے یہ اور یہ میں نے کلکولیٹ کیا یہ ایک پیشنی کے لیے یہ اور یہ آپ کلکولیٹ کریں یہاں cancellation کر رہے ہیں یہاں minus آ جائے گا 100 divided by 80 کلکولیٹ کر کے آپ یہاں پہ ایک فرملا نکال سکتے ہیں between TC and TF اور پھر TF اور اس کے در میں یہ اور یہ ایکویٹ کرنا ہے تب آپ تی کلکولیٹ اور تی ایف کے در میں relation نکال سکتے ہیں پھر میں نے یہاں پہ ایک نکالی ہے اور اسی کو ہمیں discuss کرتے ہیں مزیر تو temperature Kelvin scale is equal to T degree minus 273 into 15 یہاں generalized simplicity کے لیے temperature in Kelvin comes out to be equal to Tc minus 273 یہ ہے ہماری فارمولا جسے ہم Kelvin کو Celsius میں کنور کر سکتے ہیں Centigrade میں کنور کر سکتے ہیں Centigrade میں کنور کر سکتے ہیں at 0 degree Celsius what will be the value of Tk if the temperature in Celsius is 0 degree what will be the value of temperature in Kelvin so put here 0 your Tc temperature in Celsius is 0 degree so you get Tk comes out to be equal to minus 273 3 Kelvin اس چیز کو ہم تھوڑا آگے لے کے چل کے interpret کریں گے باقی آپ نے یہ کام ضروری کرنا ہے کہ آپ نے یہ اور یہ equations equate کر کے temperature in Celsius to Fahrenheit کی formula calculate کرنی ہے پھر یہ اور یہ لینا ہے temperature in Kelvin to temperature in Fahrenheit heart کو لے کے next formula بنانی ہے آپ کے پاس تین formula آ جائیں گے جسے آپ Kelvin کو Celsius میں یا Celsius کو Kelvin میں پھر Celsius کو Fahrenheit میں یا Fahrenheit کو Celsius میں پھر Kelvin کو Fahrenheit میں یا Fahrenheit کو Kelvin میں کنور کر سکتے ہیں اس کی اوپر practice کی ضرورت ہے تاکہ آپ یاد رہ سکتے ہیں تو اب ہمارے پاس جو ہے جو فórmula آتی ہے final formula اب ہم اس چیز کو distance کرنے والے ہیں Tc at 0 degree Celsius پہ جو ہمیں فیل آتا ہے جو ہم فیل کرتے ہیں وہی ہم T as group minus two 73 پہ فیل کر سکتے ہیں یعنی کہ minus two 73 Kelvin is equivalent to zero degree of Celsius اب میں جو point discuss کیا کہ lower limit ہے اس کا upper limit نہیں ہے temperature کا یہاں سے ہمیں پتا چلے گا کہ lower limit کیوں ہے اور lower limit کے بعد اس سے نیچے کیوں نہیں جا سکتے وہ discuss کرنے جا رہے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ اگر آپ internal student ہیں اور آپ numerical portion کرنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ رین کا فیر دی گئی ہوگی میں last میں question دوں گا اس کا answer دیں گے میں نہیں رہے گا absolutely solidification اور liquification تو absolute zero پہ آپ molecule motion کو بلکل seize کرتے ہو تو t is equal zero Kelvin is now treated as absolute Kelvin تو اس کے اور بھی parameter آپ دیکھ سکتے ہیں اب ایک question ہے اس کو آپ comments میں بھی اس کا reply کر سکتے ہیں اگر اس room میں بیٹھا ہوں اور میرے پاس ایک wooden rod ہے اور iron rod بھی ہے iron temperature room کا سیم ہے 25 degree یا 27 degree بولو یا 292 Kelvin بولو سیم یہ اب Kelvin میں بات کروگے تو وہی feel آنا چاہے جو آپ کو Celsius میں آتا ہے میں 25 degree کی بات کر رہا ہوں اس روم کا temperature 25 degree ہے اس کا مطلب 292 Kelvin ہے تو اگر میں اس wooden rod کو ریزن کیا ہو سکتا ہے اگر آپ کا آنسر ہے تو کامیٹس میں ضرور دیجئے گا Thank you very